کچھ باتوں کا آپ کو پکا یقین ہوتا ہے مثلا آپ کو پورا یقین ہے کہ قیامت آئے گی حالو میرے وہ بات کہہ دی گئی ہے حضور نے فرمایا قرآن میں لکھا ہے قیامت نے آنا ہی آنا ہے اس بات کا پکا یقین اور ایمان ہے کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے ٹھیک ہوگی نا اس بات میں کوئی شکی بات ہی نہیں ہے there's no doubt اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایسے ہونا ہے لہٰذا وہاں پر انشاءاللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چونکہ حضور نے فرما دیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے حضور نے فرما دیا ہے کہ غزوہ ہند لڑا جائے گا حضور نے فرما دیا ہے کہ خلافت اللہ میں ناجن نبوہ قائم ہوگی یہ حضور کی حدیث مبارک آئے ہیں کہ ہونا ہی ہونا ہے آخری دور میں سب کچھ ہوگا لہذا اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ سادتیں جس کی بشارت حضور نے دی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا یہ اس کو نہیں پتا ہوتا لیکن اس کو آزمایا جائے گا اس بات پر کہ ان بشارتوں پر ان خوشخبریوں پر ایمان لاکر اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری جنگِ بدر میں جو صحابی شہید ہو گئے ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ مکہ فتح ہو جائے گا ان کو اچھی طرح پتا تھا حضور نے حجرت فرماتے وقت سراقہ سے کہہ دیا تھا کہ سراقہ تم کیسر و کسرہ کے رومن اپرشن ایمپائر کے کنگن اور جسم اپنے جسم پر پہنو گے حجرت کرتے وقت اس کے دو سال کے بعد جنگِ بدر ہوتی ہے غزوِ بدر میں جو چودہ صحابی شہید ہوئے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا مگر وہ افضل شہدہ کہلاتے ہیں امت کی جنگِ بدر کے شہدہ سے اعلیٰ شہدہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کیوں؟ حالانکہ انہوں نے نہ فتح مکہ دیکھی نہ اہد دیکھا نہ انہوں نے بعد کی جنگیں دیکھی نہ فتح ایران دیکھا نہ فتح روم دیکھا نہ خلافت راشتہ کا قیام دیکھا وہ تو بیچارے شروع بھی شہید ہوگئے مگر کیا وہ ناکام ہوئے؟ کامیاب ترین امتی جو امت کے ہیں وہ بدر کے شہدہ ہیں تو بچے ہم یا بدر کے شہدہ بن جائیں گے اس پرسس میں یعنی اس سمبولک بات کر رہے ہیں کہ اس راستے میں ہم رستے میں مارے جائیں گے یا اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو ہم فتح مکہ دیکھیں گے یا اللہ نے اس کے بعد ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو ہم فتح روم اور ایران بھی دیکھیں گے یعنی فتح روم اور ایران سے میں امثال دے رہے ہیں کہ خلافت راشتہ کا قیام اور مسلمانوں کو اکٹھا ہوتا تو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کچھ دیکھیں گے لیکن جو بدر میں لڑے اور جو اہد میں لڑے کچھ اس میں اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنی نظر اپنے وعدے کو پورا کر چکے اور کچھ اپنے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ ہمیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے ہیں رب کیا چاہتا ہے ہمیں کتنا دکھائے گا یہ اللہ کے فیصلے ہیں ہمارے نہیں ہم اپنے ڈیوٹی کریں گے کہ شاید میرے پاس کل نہ ہو ہم کی ڈیوٹی اس طرح کریں گے جب انسان کو پتا ہو کل اس نے مرنا ہے تو لوگ بڑے سے بڑا گناہگار آدمی بیٹھ کی وسیعت لکھوانے لگتا ہے ذکر توفہ استخبار میں آ جاتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ کل تمہارا آخری دن ہے تو ہم ہر دن اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ ہمارا آخری دن ہے ہمیں شاید دوبارہ موقع نہ ملے اسی لئے ہم اتنی شدت سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم کل اللہ اس کے رسول کے سامنے پہنچے اور ہم سے سوال کیا جائے کہ تم کو ازان دینے کے لئے لاؤڈ سپیکر دیا گیا تھا تمہیں موقع دیا گیا تھا تم اس وقت خوف سے کمپرمائز کیوں کر گئے کم اسم کلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچیں تو وہاں کی شرمندگی برداشت کرنا مشکل کام ہے دنیا کے خطرات تو کوئی پرابلم ہی نہیں بچے اللہ آسانی کرنے والا ہے بسم اللہ